اسلام علیکم اور یہ بلکل مگنیٹک پتر ہے اس کو مگنیٹ پکڑتا ہے یہ ہے ایک کمپیوٹر مگنیٹ اس لوہے کے ساتھ یہ چمرتا ہے تو ایسی کے ساتھ بھی یہ چمرتا ہے اور اس میں یہ ایک پتر تو بہت سٹرونگ مگنیٹک ہے اتنا مگنیٹک ہے کہ اسے یہ ہڑتا بھی نہیں ہے بلکہ یہ چھوڑ کے اتنا مگنیٹک ہے کہ یہ اس کو یہ بھی اٹھا لیتا ہے تو یہ پتر یہ سارے مگنیٹک ہیں اور اس کو ابھی ہم روایتی طور پر گرینٹ کر کے اور اس کا پراسس شروع کرتے ہیں اور ہم میں اسے گولڈ ریکور کرنا ہے یہ تو ثابت ہوا کہ آئرن اس میں ہے فیرس سلفیڈی نے آئرن لوہا اس میں تو موجود ہے اچھے مقدار میں لوہا موجود ہے اور یہ پتر میں نے وادی تھی رہا خیبر ایجنسی سے لے کے آئے ہیں اور انسانوں میں گولڈ میں تلاش کر رہا ہوں کہ گولڈ ہوگا یا نہیں ہوگا آئرن تو ثابت ہوگا کہ آئرن ہے اس میں لوہا اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ اس میں گولڈ ہے نہیں تو اس سے پہلے یہ پتر میں نے ٹرائی کی تے گرینٹ کرنے کے لئے لیکن گرینٹ نہیں ہو رہے تھے بہت سخت تھے اس کے بعد میں نے اس کو بٹی میں گرم کر کے اب اس میں جو کریک لگے ہوئے ہیں یہ ہیٹ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں تو میں نے آسان کر دیا اپنے لئے تاکہ آسانی سے اس کو گرینٹ کروں تو ابھی میں اس کو اس لنگری میں ڈال دیتا ہوں اور روایتی طور پر گرینٹ کر کے پھر اس کا ہم آگے کے پراسس کر دیتے ہیں گرینٹ کرنے کے دوران وہ جو زیادہ مگنیٹک پتر تھا اس کو ہم نے تھوڑ کر کی گلال کلر کا جو تھا اندر اس کے کچھ اس طرح کا منظر نظر آ رہے ہیں تو اکثر کچھ اسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھمکتا ہے اور دمکتا ہے وہ اکثر گولڈ نہیں ہوتا لیکن اس کا اندر کا منظر کچھ اس طرح کا ہے تو ابھی ہم گرینٹ کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں تاکہ آگے اس کا ہم پراسس کر لیں اور یہ زیادہ سٹرونگلی مگنیٹک پتر تھا سم existing اس کو کچھ اس کے لئے her Career کچھ اس کے لئے یہ گرینٹ کرنے کے دوران ہمیں نظر آگئے ہیں کچھ میں بورڈر فارم ہوتا ہے کچھ میں اس طرح کے گولڈ کے ذریعے ہوتے ہیں جو یہ نظر آ رہے ہیں ڈیٹس میں ڈیٹس میں ڈیٹس میں مفتول کریں جو بھی چھپا ہوا ہوں وہ نکل آئے اتنے آپ یہ گرنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو توڑا واش کر لیتے ہیں کہ اس میں سے وہ فضول ڈسٹ جو اس میں ہے تاکہ وہ نکل جائے واش کرنے کے بعد پر ہم اس کا آگلا پراسس کریں گے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں پانی سے اب ہم اس کو توڑا یہ پارٹ چینج کرتے ہیں برطن اور شیشے کے برطن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے نظر آئے ہم نے سارا گولڈر سے ساپ کیا اور اس میں ہم توڑا واش کر دیں گے شیشے کے برطن میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بیکر میں ڈال کے آگے کا پراسس کر دے دیں گے انشاءاللہ بلکل بلیک سینڈ نکلے اس میں سے سارا کالا کالے کلر کا ریپی میں سینڈ اس میں سے نکل گیا اور اس میں سے جو ڈسٹ تھا فضول وہ ہم نے ختم کر دیا اب اس کو ہم توڑا باور واش کر دیتے ہیں ساف پانی سے پھر اس کے بعد ہم اس کو بیکر میں ڈالیں گے اور آگے کا پراسس کریں گے اس ٹائم ہم بتا دیں گے کہ اس نے آگے ہمیں کیا کرنا ہے بس یہ طریقہ سمجھانا ہے کچھ مل گیا تھا ٹھیک نہیں ملا اس طریقے سے پتروں سے گول نکالا جا سکتا ہے اور بھی کئی طریقے ہیں جس بندے کو جو بھی اچھا لگیا سان لگے اس طریقے سے کر سکتا ہے ہمیں صرف دیکھانا ہے طریقہ بتانا ہے باقی ان کی مرضی جو جس طرح کرے اچھلا اب اس کو ہم بیکر میں منتقل کرتے ہیں اور پھر بیکر میں بھی تھوڑا واش کر کے پھر اس میں آگے ہم کیمیکل کا پراسس کر دیں گے اب یہ ہم نے مکمل واش کیا لیکن شروع میں ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ میگنیٹک تھا اور میگنیٹس کے ساتھ چمٹ رہا تھا تو ابھی اس میں سے جو آئرن ہے آئرن کو ہٹانے کے لئے ہم اس میں ڈال رہے ہیں سلفیوریک ایسڈ یعنی گندک کا تضاب اور گندک کا تضاب اتنے مقدار میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ اس میں جوز جائے اور اس کی دویں سے بچتے رہنا اس لئے کہ یہ خطرناک دعا کرتا ہے اب سلفیوریک ایسڈ کا ریکشن اس کے شاتھ شروع ہوا ہم ریکشن ختم ہونے کا انتظار کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم آگے کے پراسس پہ لے جائیں گے اب یہ سلفیوریک ایسڈ کا ریکشن ختم ہوا اور اس میں سے ہم یہ لیکوٹ ہٹا دیں گے پھر واش کریں گے اس لئے ہم بار بار نہیں دیکھا سکتے تکہ ویڈیو لمبی نہیں ہو جائیں تو اب اس سے ہم یہ لیکوٹ ہٹا آئیں گے اس کے بعد ہم اس کو پانی سے واش کر کے پھر آگے پراسز کریں گے اب یہ ہم نے پانی سے بھی واش کیا پہلے گندگ کے تضاب سے کر دیا اب یہ بالکل صاف ہو گیا اور ابھی اس کا ہم آگے کمیکل پراسز کروا رہے ہیں ایک واریجیا کا تو ادھر اس طرح خالیٹ اپ رکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مال ضائع نہ ہو جب تضاب اس میں ڈالیں گے کبھی کبھی داتیں جوش مارتے ہیں کبھی نہیں کرتی تو یہ ہے ہائیڈرو کلوری کے سیڈ نمک کا تضاب دو سو میلی لیٹر اب یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور چلو اس سے یہ اٹھا کے ہمیں ٹپ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ خطرے سے بات باہر ہوں اور اس میں ابھی ہم ڈالیں گے یہ اس کے ساتھ نمک کے تضاب کا بھی ریکشن شروع ہو گیا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں تو پہلے اس میں ہم نے ڈال دیا دو سو میلی لیٹر سو میلی لیٹر اور ڈال دیتے ہیں تین سو میلی لیٹر نمک کا تضاب کر دیں گے اور سو میلی لیٹر ہم پھر اس میں شورے کا تضاب ڈالیں گے تو اکھاری جب بن جائے گا یہ ہے نمک کا تضاب تین سو میلی لیٹر ہم نے پورے کے پورے ڈال دیا اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں شورے کا تضاب یہ نائٹریک ایسید 100 ملی لیٹر یہ ہو گیا 100 ملی لیٹر شوری کرتے ہیں یہ نائٹریک ایسید HNO3 میکس کر کے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں بھی ریاکشن مکمل ہو جائے پھر اس کو ہم فیلٹر کر دیں گے اب یہ سارا جو میٹیریل تھا وہ سٹونز میں انہیں پتر میں وہی کوری جائے میں ڈیزال ہو اب اس میں ہنپورا سب فریش وارٹ ہے فریش وارٹر ڈال دیتے ہیں ڈائیلوٹ کرنے کے لیے یہ صاف پانی ہے تاکہ سولوشن ڈائیلوٹ ہو جائے فیلٹر ہونے میں آسانی ہوگی اور اب اس کے لیے ہم نے یہ فیلٹر بنایا ہے ایک آغاز کا فیلٹر اور اس کو ہم فیلٹر کروا رہے ہیں اب یہ ایک واری یہ فیلٹر ہوا اور ہم توڑا اس میں ایمونیم کلورائٹ جس کو نشادر بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم ڈال دیتے ہیں فلٹرینیم کی ٹیسٹ کے لیے کہ اس کا کچھ رییکشن ہوتا ہے یا نہیں پھر اس کو ہم اگر ٹیسٹ آگیا اس کا تو پھر ہم فلٹرینیم کا پراسس بھی کریں گے وہ اگر ٹیسٹ نہیں آیا اس میں تو پھر ہم بس ڈارے کی قریجہ گولڈ کے لیے کروا دیں گے اچھا نشادر ڈالنے کے بعد یا ایمونیم کلورائٹ ڈالنے کے بعد کوئی ریزلٹ نہیں آیا آپ اس کو ہم یوریا کروا رہے ہیں تاکہ یہ سولوشن نیوٹل ہو جائے اور یوریا کے بعد ہم ایسے بھی کروا دیں گے یہ ہے یوریا جو پانپور پر کیتوں میں فصل اگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک فرٹلائزر ہے اور اب یہ تب تک ڈالنا چاہیے جب تک یہ جوش مارتا رہے اور ہستہ ہستہ ڈالنا چاہیے تاکہ جوش مارتے مارتے یہ اوپر نہ آکے زمین پر نہ گئے رہے تو کوشش کریں کہ جس پارٹ میں کرتے ہوں یہ تھوڑا سپیس ہونا چاہیے اس میں اب سولوشن فلٹر ہوا اور ہم اس کے لیے آئرن سلفیٹ کا سولوشن بنا دیتے ہیں یہ ہے آئرن سلفیٹ اور آئرن سلفیٹ کو ہم پانی میں ڈیزول کر کے سولوشن بناتے ہیں یہ صاف پانی ہے اور اس میں ہم آئرن سلفیٹ ڈال رہے ہیں تاکہ آئرن سلفیٹ کا سولوشن بنے اور ہم اس کو گولڈ پریسیٹی پیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہ سولوشن جب تیار ہوکے پھر ہم اس کو اس سولوشن میں ڈال دیں گے اب یہ آئرن سلفیٹ ڈیزول ہو رہا ہے پانی میں اب تقریباً ڈیزول ہو گیا اور ہم اس سولوشن کو جو آئرن سلفیٹ کا ہم نے بنایا ڈال رہے ہیں ایک واریجیا میں جو ہم نے فیلٹر کیا تھا اب یہ اس کے ساتھ رییکٹ ہوکے گولڈ اس میں پریسیپیٹیٹ ہو جائے گا اور ہم اس بیکر کو تھوڑا ساف پانی سے دو لیتے ہیں تاکہ یہ ساف پانی اس میں ہم ڈال کے اور اس کو ساف کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بھی ساف پانی ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سولوشن ڈائلوٹ ہوکے اس میں گولڈ تہنشین ہو جائے سردی کا موسم ہے رییکشن تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے ہم تھوڑا رییکشن کا انتظار کر دیتے ہیں کہ رییکشن آ جائے اس میں لیکن سردی کے وجہ سے رییکشن تاخیر سے آ جاتا ہے اب یہ رییکشن آنا شروع ہو گیا اس میں اور ہلکہ ہلکہ رییکشن آ رہا ہے ابھی حالانکہ موسم بہت ٹنڈا ہے اس کی ٹنڈا کے وجہ سے رییکشن تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں رییکشن کا کہ اس میں رییکشن آ جائے تھوڑا بہت رییکشن آ گیا کلر چینج ہو رہا ہے ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کی لئے شور دیتے ہیں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد اب اس کو ہم فلٹر کر رہے ہیں اور یہ گولڈ ڈسٹس میں نظر آ رہے ہیں اس کا ہم دوبارہ پراسس بھی کریں گے دوسرے دن ہم نے اسے جو گولڈ ڈسٹا انہیں کھال کے اس میں ہم نے پھلٹر کیا آپ ساف پانی سے اس کو ہم دو رہے ہیں اس میں کچھ وائٹ وائٹ چیزیں نظر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پانی سے ساف کر کے پھر دوبارہ ایک پریجہ کر دیتے ہیں پانی سے ساف کرنے کے بعد اب ہم اس کو نمک کی تضا بینے ہیڈروکلورا کیسٹ سے تھوڑا واش کر دیتے ہیں فیلٹر ہونے کے بعد ہم دوبارہ اس کوٹن کا ایک وریجہ کروا دیتے ہیں ہم نے پہلے سے ایک وریجہ بنایا ہوا ہے تاکہ ٹائم بچ جائے اور گھڑیو زیادہ لمبینہ ہو جائے یہ ہے ایک وریجہ اب ایک وریجہ میں یہ سب کچھ ڈیزال ہوا جو بھی تھا ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ گولڈ تھا یا کچھ ہورتا ابھی اس پہ ٹیسٹ نہیں دیکھا رہا ہے لیکن کاز پہ ہلکا سا ریزلٹ آگئے ہلکا سا تو اس کا مطلب ہے کہ معمولی سا مقدار ہے یہ تو پتر ہے ہم صرف ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے طریقہ بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے نکلتا ہے تو کبھی نکل جاتا ہے کبھی نہیں نکلتا کبھی وائٹ پوڈر بیٹھ جاتا ہے اس طرح کے کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں ان کاموں میں لیکن ابھی اس پہ کا رییکشن آگئے توڑا سا ہلکا سا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہے گولڈ ہلکا سا گولڈ ہے اور یہ ہے کہ ابھی اگر اس کو ہم دوبارہ فلٹر کر کے پھر نکال کے پھر ڈرسٹ کو پیگ لیں تو اس کا اتنا ڈرسٹ ہوگا نہیں تو اس وجہ سے ابھی ہمیں اس کو بس یہی پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے اس طرح یاد دلا رہا ہوں جس طرح کے پہلے یاد دلا رہا تھا جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں لہذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ اور میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ سے ضرور کریں و السلام جو لوگوں نے سبسکرائب کیا دا رہے